زندگی امی کوئی کھیل نہیں میں بس چاہتی ہوں کہ اس گھر کا گزر بس روجہ آپ لاکھوں کے خواب دیکھ رہے ہیں اور قدسیہ اس خواب کو سچ کرنا چاہتی ہے ویسے بھی ہم غریب لوگوں کی کہاں اتنی عوقات جو ایسے امیر لوگوں سے رشتداری ہو کیوں قدسیہ صحیح کہہ رہی ہوں نا کیا ہوگے آپ کو کوئی بھی آ جگہ اس گھر میں آپ اس کی بات سچ مان لیں گی کیا ہوگیا ایسا ہوں کیوں دیکھ رہی ہیں یہ ہوئے چلو اچھا ہوگی بانو کو ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت ہے کیا ہوگا ہمی مجھے جاوب ملی بھی ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن تم تو نوکری چھوڑ رہی ہو کیوں یہ کس نے گاب سے فون آیا تھا تمہارے آفیس سے فون نہیں آیا تھا خود آیا تھا باسد تمہارا باس آیا تھا کیا مطلب وہ یہاں آیا تھا ہاں آیا ضرور تھا پر میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ ایسے نہیں کروں گی میں اپنی بچی کا رشتہ مشکل سے ہمارے حالات سمبلے ہیں تم ہی تو سہارا ہو ایسے کیسے میں کسی کے کہنے پر اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں تم نوکری چھوڑ رہی ہو میں نے تو اسے صاف صاف کہہ دیا کہ آئیشہ ایسا کر ہی نہیں سکتی آئیشہ نوکری چھوڑنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی اس نے آپ کو وجہ بدائے گی کہ میں نوکری کیوں چھوڑ رہی ہوں آئیشہ تمہاری اممہ کو تو عادت ہے بات گھما پھرا کر کرنے کی میں تمہیں بتاتی ہوں وہ تمہارے رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا یہ آبی کیا چاہتا ہے میری سمجھ سے بلکل باہر ہے کال اپنی ماں کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر چکا ہے اور آج میرے گھر میں آکے شادی کی بات کر رہا ہے رشتے کی بات کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے جھوٹ کو سچ میں بدلنا چاہ رہا ہے وہ بس آئیشہ ایشہ ہو سکتا ہے کہ تم واقعی میں اسے پسند آگئی ہو اور تمہیں تو پتا ہے نا کہ ہماری اممہ کو ہماری پسند کا کتنا خیال ہے امی قسم سے ایسا کچھ نہیں ہے تم تلال کو باسد سے ملا رہی ہو کہاں وہ کنگلہ اور کہاں یہ امیر شہزادہ چلو مبارک ہو اممہ نے رشتہ قبول کر لیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم سچ میں اسے پسند آگئی ہو چھوٹ جائے بھو امی آپ نے کیا جواب دیا میں کیا جواب دیتی وہ تو جس وقت میرے سامنے بیٹھا یہ سب بول رہا تھا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی قاب دیکھ رہی ارے ساری زندگی اس مسکین حال میں رکھ کر ایسے رشتے کی ہم لوگ صرف خواہش کر سکتے ہیں میں نے تو ہمیشہ چاہا کہ میری بیٹیاں امیر کبیر خاندان میں بیائی جائیں اور لاکھوں میں کھیلیں لیکن یہ زندگی امی کوئی کھیل نہیں میں بس چاہتی ہوں کہ اس گھر کا گزر بس روجہ آپ لاکھوں کے خواب دیکھ رہے ہیں اور قدسیہ اس خواب کو سچ کرنا چاہ رہی ہے ویسے بھی ہم غریب لوگوں کی کہاں اتنی عوقات جو ایسے امیر لوگوں سے رشتہ داری ہو کیا ہو گئے آپ کو کوئی بھی آ جاگا اس گھر میں آپ اس کی بات سچ مان لیں گی کیا مطلب وہ وہ تمہاری کمپنی کا مالک نہیں ہے میری کمپنی کا مالک ہے مالک ہی تو ہے اس لئے اس کو لگتا ہے وہ جو چاہے مرضی کر سکتا ہے باتے نہیں کیوں میری پیچھے پڑ گیا یہ آدمی ارے بھائی سیدھی سی بات ہے تجھ پر دل آ گیا اس کا ان بڑے لوگوں کی نگاہ ایک بار کسی پر اٹھ جائے نا تو نوازشیں ہی ہوتی ہیں پھر مجھے ایسی نوازشیں قبول نہیں جن میں رسوائی ہو بہتر آپ اس بات کو یہی ختم کر دیں فدا کے لئے تو کیا تم نوکری چھوڑ دوگی نہیں جب اس کا قرضہ پورا ہو جائے گا تب چھوڑ دوں گی مجھے ایسی نوازشیں